ملک کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ خراب ہوگا تو پورا سسٹم خراب ہوگا تو اسی طرح سے ہمارا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یہ مائن ہے یہ مائن کنٹرول کرنا آنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ مائن ہمیں کنٹرول نہ کرے بلکہ ہم مائن کو اسے کنٹرول کرے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بہت لیکلی آج ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں فیمرین ریزورٹ عطاباد پہ جہاں پہ آج ہمارا ایک اہم گسٹ محترم سر رحمت سے ہمارا ملاقات ہو گیا جو کی جیسے کہ بہت سارے یود کو پتہ بھی ہوگا جنہوں نے آج کل ایک نئے پروگرام لے کے گیجیٹلی آ گیا ہے جس کا بہت سارے پرپسز ہیں اور آج ہم لیکلی اس فیمرین ریزورٹ پہ سر کے ساتھ ہمارا ملاقات ہو گیا تو آج ہم سر سے اس پروگرام کے حوالے سے دیٹیل کو ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اس پروگرام کا کیا مقصد ہے کیونکہ ہمارا یود کے ساتھ بہت سارا انٹریکشن ہوتا ہے تو ہمیں کافی سوالات آ رہے تھے فیس بک کے ذریعے سے ہمیں پوچھا جا رہے تھا کہ مطلب آپ سر سے اس کے حوالے سے دیٹیل پوچھا جائے تاکہ یود کو جو ہے اس حوالے سے پروگرام کے حوالے سے زیادہ آگاہی ہو تو اس حوالے سے آج ہم نے سوچا میور عظمت نے محترم سر سے ہم کچھ سوالات کرے اس پروگرام کے حوالے سے تو جی سر آج آپ کی جو پروگرام اپنی جو سٹارٹ کی ہے اس حوالے سے آپ ہمیں ہمارے یود کو تھوڑا سا آپ کے اس کی انٹریکشن بتا جیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسٹ او فال مجھے شکریہ آدھا کریں دیجی کہ آپ لوگوں نے ایک مکفرہ ہم کیا کہ میں اس پروگرام کے حوالے سے کچھ بات کروں تو یقینا یہ ایک بہترین پروگرام ہم نے آغاز کیا ہے جس کا پرپس یہ ہے کہ ہمارا فوکس یود ہے یود ڈیولپمنٹ یعنی ہولیسٹک ڈیولپمنٹ کے نام سے جیسے کہ آپ جانتے ہو تو ڈیولپمنٹ کے ہم بات کریں تو انسان تین چیزوں پر مستمع ہے فیزیکل آسپیکٹ سپریچول آسپیکٹ انٹلیکچول تو ہم چاہتے ہیں کہ فیزیکل بھی ایموشنل بھی انٹلیکچول بھی ایسی اپرچنٹیز پروائیڈ کی جائے جہاں ہر لحاظ سے یود کیلئے موقع ملے کہ وہ ایک معاشرے کے لیے ایک مثالی انسان ثابت ہو جائے اس لحاظ سے یقینا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے نوبریڈی کن جنائی دی امپورٹنس آف یود آج کے یود کل کے لیڈرز ہوتے ہیں اور یود کے حوالے سے نوجوانوں کے حوالے سے علام اقبال کی کیا ایکسپیکٹیشنز تھے وہ اپنے شاعری میں کہتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبت پر تو شاہین ہے بصیرہ کر پہاڑو کی چٹانوں میں تو کیسے بڑے ایکسپیکٹیشنز تھے یعنی وہ شاہین قرار جتے تھے لیکن آج کل کے نوجوان جو کی اقبال کے شاہین کہلاتے ہیں مگر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پر کٹے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا ہے اور سائنٹیفک ایک طوفان ہے جس کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک آگاہی ایک شعور بیدار کرنے کی سخت ضرورت ہے جیسے خودی کے حوالے سے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو اس کے حوالے سے خودی کو بھی جگانے کی ضرورت ہے خود کو یعنی اپنے آپ کو سیلف ڈیولپمنٹ کا مطلب بھی خودی کی پہچان تو اس لحاظ سے اس پروگرام کا مقصد اوورال ڈیولپمنٹ ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ ایریاس میں ہم گائیڈ لائن فراہم کرتے ہیں خاص طور پر ایڈوکیشن کا ریل پرپس بتانا مقصود ہے کہ یعنی اکثر ہم اپنے کونٹیکس میں دیکھیں تو یہی مراد لیا جاتے تعلیم کا مقصد صرف کتابیں پڑھنا ہے کوئی ڈگری لینا ہے جبکہ تعلیم کا بہت بڑا مقصد صیرت کی تشکیل ہے اور ایک کامیاب انسان ثابت ہونا ہے اور میں نے ایڈوکیشن کو یعنی اپنے الفاظ میں جو کچھ بھی میں نے پڑھا سیخا اس کو کنکلوڈ کر کے یوں بیان کیا تھا کہ ایڈوکیشن is a long life learning process by which we are able to leave a successful prosperous and a happy life یعنی ایک تعلیم ایک ایسا زندگی کا long life learning process ہے جس کے ذریعے ہم ایک پرمسرک باوقار قابل عزت زندگی گزار سکتے ہو صرف ڈگری لینے سے ضروری نہیں ہے کہ قابل عزت زندگی ہو کامیاب زندگی ہو یعنی فرض کر لو ایک ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے پروفیسر بھی ہے لیکن اخلاقیات کے لحاظ سے یا زندگی میں ایک کامیاب انسان ہونے کی لحاظ سے اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہے تو ہم educated کیسے کہ سکتے ہیں educated ضروری نہیں ہے کہ جس نے صرف ڈگری لینے ہو تو یہ ایک area ہے اور secondly یعنی stress کو کیسے manage کیا جائے زندگی کے اندر جو ہے depression اور anxiety اور بہت سے خودکشیاں ہوتے لئے اس وقت سے تو اس لئے خوش کیسا رہا جائے زندگی کے اندر اور secondly ہمارا جو ہم جو کام کر رہے ہیں physical development کے لئے بھی ہم opportunity provide کریں کہ نوجوان جو social media کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے بہت سے مسائل کا شکار ہے اس لئے sports کی اہمیت بتا دی جائے ان کو اور مصبت جو activities ہیں تو اس لئے ہم چارے کہ اس کے تھو یعنی musical جو وہ ہے اس کی اہمیت کو بھی music کی اہمیت کو بتائیں گے اور اسی طرح سے بہت سے areas انگلیس لینگویج کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں یہ گئے جس سے مختصر سا تعریف ہے اور آپ بات آگے بڑھائیں گے تو اس سے آپ سامباد کرتے جائیں جی ملکل سر اور آپ کی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو آپ نے تھوڑ کنٹرول کے حوالے سے بھی بنائی ہے یعنی آج کل جو ایک یود کے اندر خاص کر چھوٹے بڑھوں کے اندر بھی کہ وہ اپنے خیالات کو کنٹرول نہیں کر پاتے یعنی ان خیالات کو زیادہ اپنے اوپر دومیننٹ نہیں رکھ پاتے جو کہ ان کے لیے فائدہ مند ہیں فروٹ فول ہیں اور اس چیز کی وجہ سے یعنی کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ٹائم نے زائیہ ہوتا ہے اور فضول ایکٹویٹیز کی طرف جاتے ہیں اور جیسے کہ آپ نے کہا دپریشن انزائیٹی وغیرہ تو آپ نے جو ویڈیو بنائی تھی اس سے ہمیں بہت موٹیویشنل ملا اور یوت ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ سے ہم سوال کریں آج جیسے کہ آپ نے ٹائم دیا ہے تو یوت کا یہ ڈیمانڈ تھا سپیشل کے اس ڈوپٹ پہ مزید آپ ہمیں گائیڈ کریں تاکہ تھوڑ کنٹرول کی جو ہے ہم کامیابی سے بھی ایک حاضر کر سکھیں بلکل ایک اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ سارا دار و مدار کامیابی کا اسی پر مائن جو ہے ہمارے پوری وجود کے اندر مائن جو ہے ہمارے ہیڈ آف دیپارٹمنٹ جیسے کہ ہوتل کا ہیڈ آف دیپارٹمنٹ اگر صحیح ہے تو پورا سسٹم صحیح ہوگا سپول کا ہیڈ آف دیپارٹمنٹ صحیح ہوگا تو ملک کا ہیڈ آف دیپارٹمنٹ خراب ہوگا تو پورا سسٹم خراب ہوگا تو اسی طرح سے ہمارا ہیڈ اپ ڈپارٹمنٹ یہ مائن ہے یہ مائن کنٹرول کرنا آنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ مائن ہمیں کنٹرول نہ کرے بلکہ ہم مائن کو کنٹرول کرے ہیں اگر مائن کو کنٹرول کرنا آ گیا تو پھر آپ سیف لی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں ایسے جسے کہ ایک ڈرائیور گاڑی کو کنٹرول کرتا ہے اس کے کنٹرول میں ہے گاڑی تو پھر گاڑی جو ہے منزل پہ پہنچ سکتے ہیں اسی طرح سے زندگی کے مقصد تک پہنچنے کے لئے مائن پر کنٹرول کرنا کنسنٹریشن بہت اہم ہے زندگی ہر پہلوں کے لحاظ سے تو اس لحاظ سے مائن کو ہمیں تھوڑا ڈیفائن کرنا ہوگا ہم دیکھیں تو مائن دو پورشن پر مشتمل ہے نورملی ورنہ تین حصو کی بھی بات کرتے ہیں ہمارا سب کونشیس ہمارا کونشیس مائن اور انکونشیس کی بھی بات کرتے ہیں لیکن ہم ان دو کی بنیا پر بات کریں گے کہ یہ ضروری ہے کہ ہمارا سب کونشیس کا کیا رول ہے ہمارا کونشیس مائن کا کیا رول ہے یعنی ہماری زندگی میں کامیاب ہونے کے لئے تو ہمارا سب کونشیس اس لیے ہے کہ ہم پیدای سے لے کے اب تک جتنی بھی ہماری انفرمیشن ہے تو وہ ہمارے سب کونشیس کے اندر ریکوڈیڈ ہے اور وہاں سے چیزیں آ کر ہم کو مختلف معاملات میں گسترپ کرتے ہیں تو اس لیے انسان جو ہے زندگی کے کسی بھی سیچویشن میں ہو تو اس دوران سلف اویر ہونا چاہیے کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے میرے اندر کے خیالات مجھے چلا رہی ہیں یا میں ان کو کنٹرول کر کے چل رہا ہوں جیسے اس وقت ہم ایک ایسے ماحول میں ہے ایک میڈیٹیٹیف سیچویشن ہے ایک انوائرمنٹ ہے جہاں یعنی پیس آف مائن کے لئے بہترین ایک پلیس ہے یہ ہے اس جگہ میں لوگ آتے ہیں جہاں ایک جیل کا منظر ہے ابھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن لوگ اس لیے آتے ہیں منٹل پیس کے لئے خوشی کے لئے لیکن بعض اوقات انسان ایسی انتہائی پر سکون جگہ میں آ کے بھی اگر اس کے خیالات کنٹرول نہیں ہے تو وہ خوش نہیں رہ سکتا اور ممکن ہے بعض اوقات انسان جیل کے اندر رہ کے بھی خوش رہ سکتا ہے اور انسان باگ کے اندر رہ کر بھی آگ میں ہو سکتا ہے آگ میں رہ کر بھی باگ میں ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پریزنٹ ہے کی نہیں ہے انر پیس اور خیالات کو کنٹرول کرنے کے لیہاں سے تو اس لیے ایسی سچویشن کے اندر بھی اگر ہم پوری طرح سے انوال ہے نیچر کے ساتھ اور اس انوارمنٹ کے ساتھ تو ہم پریزنٹ ہیں یعنی ہم نے خیالات کو کنٹرول کیا ہم فوکسٹ ہیں اس کے ایک اور مثال یہ ہے جسے آپ کھانا کھا رہے ہیں تو جتنا بھی آپ کا پسندیدہ کھانا ہے لیکن آپ فیس بک میں لگے ہوئے ہیں آپ ایس ایم ایس کر رہے ہیں تو آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں بلکہ آپ کو کوئی مزہ نہیں ہے اس کا تو کیا فرق ہوگا انسان اور جانور میں جانور میں بھی وہی سنسس تو ہے ان کے لیے ان میں کوئی خوشی نہیں ہے عقل نہیں ہونے کی وجہ سے لیکن انسان کے لیے ان فائف سنسس کے اندر ایک زوگ ایک خوشی رکھی ہوئی تو یہ تو ایسی مثال ہوگی ایک بندہ جو یعنی جس کو بے خوشی کے دوا کھلائی جائے اور اس کو کھانا کھلائی جائے یہ اور اس بندے میں کوئی فرق نہیں ہوگا جو پریزنٹ نہیں ہے خات ہو رہا لیکن مزہ نہیں لے رہا تو زندگی کے ہر سچوچنٹ کے اندر فلی طرح سے اویر ہونے کا نام نہیں فوکس ہے اور کونسنٹریشن ہے اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے میں مثال دوں گا فرز کر دو ایک گھر ہے جس میں ایک مالک ہے نوکر ہے سیم ایسی جس ہماری پرسنالٹی کے اندر مالک کی مثال ہمارا کونشیس مائن اور ہمارا سب کونشیس نوکر ہے تو کسی گھر کے اندر جب نوکر مالک بن جائے تو وہ گھر کا جو معاملہ ہے خراب ہو جائے گا تو اسی طرح ہماری شخصیت کے اندر ہمارا سب کونشیس ایسے نوکر کام کرے ایسے ورکر کام کرے تو پھر ہماری جو ہے پرسنالٹی کے اندر ایک اچھا اثر پڑے گا اور ہم ایک کامیاب زندگی گزارے لیے اس کو اپنے پیچھے چلائیں گے ایک اور اگزامپل میں دوں جیسے آپ فرض کر لو ایک اگزام دے رہے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ سب کونشیس اور کونشیس مائن کا کیا رول اگزام دینے کے باہر آپ کیا ہوتا ہے کون سب مائن ایکٹیف ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سب کونشیس کے اندر ہمارے ماضی کے خیالات ہیں اور انہی کے بنیاد پر ایک فیوچر کی پروجیکشن چل رہی ہوتی ہے تو اسی طرح سے جب اگزام کے باہر ہے تو آپ کو کیا خیال آئے گا یعنی ماضی میں آپ کے اندر ریکوڈٹ ہے نا کہ فیل ہونے کا بھی ایکسپیلئنس ہے یا کسی اور کے فیل ہونے کا ہے پاس ہونے کا ہے فرس پوزیشن لینے کا ہے تو وہی پاس کی بنیاد پر آپ کا فیوچر ایک وہ چل رہا ہے کہ آگے یعنی ایسا ہوگا تو کونسا مائن ایکٹیف ہے باہر جب ہے تو آپ کا سب کونشیس مائن ایکٹیف ہے اب آپ اندر جا کے جو ہی ایکزام دینے بیٹھ جاؤ تو فوراں ایک دم آپ کی خیالات کیا ہوتے ہیں ون پوائنٹ ہو جاتے ہیں فوکس ہو جاتے ہیں اگر وہاں بھی آپ کا سب کونشیس مائن آپ پر حاوی ہوگا تو کچھ نہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کچھ سٹوڈٹ کے اس وجہ سے بہت فرسٹیشن کے شکار ہوگا مگر اب اسی لیے ظاہر ہوا نا تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم چاہے تو اپنے کونشیس مائن کو ایکٹیف کر سکتے ہیں جو اندر ایکزام دینے کے دوران کون سا مائن ایکٹیف ہوتا ہے کونشیس مائن لیکن وہاں ایسا نہیں کہ سب کونشیس بلکل اس کا کوئی کام نہیں ہے کام ہے کیونکہ ہم اس سے وہ انفرمیشن کلیک کر کے ہی لکھ رہے ہوتے ہیں مگر وہ ہمارے لیے کیا کام کرتے ہیں گلام کا کام کرتے ہیں فولو کر رہا ہے تو اسی طرح سے زندگی کہ اندر ہم آپ اپنے کونشیس مائن کو کنٹرول کر کے چلیں گے تو یہ زندگی کے اندر ہمارے لیے بہت کامیابی کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے تو یہ ایک ایگزامپل کے ذریعے میں نے ایک کوشش کی اور بہت سے ایگزامپل کے ذریعے ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ پرسنل اوبزرویشن کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں کوئی اگر جس نے بقاعدہ اس کو سٹڈی کیا ہے سائنٹیفک لی وہ الگ ایک وہ ہے جو بوکیس نولیج ہے لیکن میں پرسنل اوبزرویشن کی بنیاد پر یہ ایکزامپل دے رہا ہوں کہ ہمارا سب کونشیس کو ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے جسے فیس بوک ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں بعض وقت ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم ہم یوز کر رہے ہیں بلکہ ایک کے بعد ایک کے بعد وہ کھلتا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے دماغ میں ایسے انفرمیشن کی ایک ایسی امبار ہوتی ہے ایک وقت ہمارے دماغ میں ایک کیپیسٹی ہے نا اس سے اوور ہو جائے اوور فلو ہو جائے تو کیا ہوتا ہے پھر انگزائیٹی پیدا ہوتے ہیں ڈیپریشن پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ایکزیکٹلی ہمارا مائنڈ ایسے ہی کام کرتا ہے جسے یہ موبائل ہے کمپیوٹر ہے تو ایک لیبل میں جا کے یہ ہنگ ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمارے دماغ بھی ہنگ ہو جاتا ہے تو ہمیں آنا چاہیے ریسٹ کیسے کرنا ہے ری فریش کیسے کرنا ہے یہ ہم کو آنا چاہیے تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے فیس بک یوز کرتے ہو آیا ہم فیس بک یوز کر رہے ہیں یا فیس بک ہم تو یوز کر رہا ہیں یہ بات ہے اس وجہ سے پھر انگزائیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں ڈیپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں بچینی کا شکار ہو جاتے ہیں وقت پر وقت فوقت اپنے اندر observe کرنا چاہیے ایک سکنل اپنے آپ سے پوچھنا چاہے کی میرے اندر کیا چل رہا ہے تو یہ اپنے سیلس ریلائزیشن کے لیے اور جو ہے پریزن دہنے کے لیے بہت سکتے ہیں جی